کل چیئمن تحریک انصاف عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ شدید زخمی ہوئے ان کی ٹانگ پر گولیاں لگی ہیں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ٹانگ کی ہڈی فریکچر ہو گئی ہے اس واقعے کے بعد تحریک انصاف کی سینئر قیادت کے جانب سے ایک شدید رد عمل سامنے آئے اسد عمر نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں انہوں نے تین افراد سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کیا اس کے بعد آج جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے جانب سے آئی جی پنجاب کو ان کے عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ بھی کیا گیا اس کے ساتھ ہی انہوں نے ملک گیر احتجاج کی کال دے دی ہے اس کے اثرات ہم نے یہ دیکھے کہ ملک کے مختلف شہروں میں تحریک انصاف کے کارکنان سڑکوں پر نکل آئے اور روڈ کو بلوک کر دیا گیا کئی مقامات ایسے تھے جہاں کارکنان اور پولس کا آمنہ سامنا بھی ہوا فیض آباد آج میدان جنگ بنا رہا میں ایک ہی سوال ہے کہ اب آگے کیا ہوگا اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے میں اپنے پینل کی ماہرانہ رائے جاننے کی کوشش کروں گی اور کوشش کروں گی کہ مستقبل کا کوئی اچھا منظرنامہ سامنے آسکے آیا سب کل کا واقعہ اور اس کا رد عمل احتجاج آج ہم نے انتشار میں بدلتا دیکھا ہے سیاسی قیادت کے پاس تو کوئی فورمولا ابھی تک نظر نہیں آرہا حالات کس طرف جا رہے ہیں کیا مورش اللہ کو خطرہ تو نہیں ہے حالات خراب کر دیے گئے ہیں خراب ہوئے نہیں ہیں اور وہ اس لیے ہوئے تھے کہ آپ کو کچھ سوجی تھی اپریل میں اور حکومت تبدیلی آپ نے کر دی کیونکہ کوئی اس کی وجہ بیان نہیں کی سوائے یہ کہ جی وسوسے تھے مطلب یہ پہلی بار تاریخ پاکستان میں ہوا ہے الزامات لگتے رہے ہیں قراب تھے یہ تھے وہ تھے بعد ان مانتے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ نے ایک حکومت کو الٹا دیا کہ آپ کے دل میں وسوسے تھے عجیب عجیب سی بات ہے اب آگے کیا ہوگا یا سب بھائی سنبھالا نہیں جا رہا ان سے آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات سنبھلے ہوئے ہیں کوئی لائن آرڈر کو ٹھیک ہے محشت کو چھوڑ دیں محشت کا ہمیں پتا ہے محشت کے حالت کیا ہے ہماری کیا کشکول ہماری کشکول کی حالت کیا ہے آج کل آج کوئی اچھے ہیں آپ سے کچھ ہوئی نہیں رہا آپ جو آگے کا کرنا ہے واحد حل 1971 میں جب الیکشن ہو گئے تھے واحد حل تھا کہ آپ قومی اسیمبلی کا اجلاس بنائیں وہ آئین کے تحت تھا الیکشن ہوئے تھے مارچ تھرڈ کو ڈھاکہ میں اسیمبلی کال ہونے تھی نہیں بلائیا گیا اس کے بعد کیا ہوا وہ ہمارے سامنے ہے تاریخ کا حصہ ہے جب آپ نے کھلوار کر دیا سب کچھ کر دیا ایک ہی چیز ہے کہ عوام کی تائید کے ساتھ حکومت قائم ہو جو حالات و کنٹرول جس کی عوام کا بھروسہ ہو ٹھیک ہے یعنی آپ کہہے کہ انتخاباتی اس وقت باہد حل ہے انتخابات کے اناؤنسمنٹ کر دی جائے اور کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو اور کوئی حل درز نہیں آرہا یہی مطالبہ پاکستان تاریخ انصاف کا بھی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا اور جو تین نام انہوں نے دیئے ہیں وہ استیفہ نہیں دیتے ملک گر احتجاج جاری رہے گا ہم انارکی کی طرف جا رہے ہیں لیکن مسلم لقنون کی جانب سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ واقعہ کی ذمہ داری پنجاب حکومت کی بنتی ہے کیونکہ پنجاب کی حدود میں یہ ہوا ہے اور اب ایف آئی آر بھی درش نہیں ہو رہی کوئی معاملہ سامنے آرہا ہے ڈیڈ بلوک کا لیکن میرا سوال یہ ہے یاسب جب ایک واضح تھریٹ تھا اجاز چودری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل قاتل آنا حملہ ہو سکتا ہے فیصل وابدہ نے پریس کانفرنس کی کہ خونی لانگ مارچ ہو سکتا ہے ہم ایک لیڈر کھو چکے ہیں بینظر بھوٹوں کے صورت میں کیا خان صاحب کی یا تحریکن صاحب کی سینئر لیڈرشپ کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ احتیاط کے دامن کو نہ چھوڑا جاتا ہاتھ سے وہاں گارٹ تھے ان کے برکرز تھے ان کے آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ مرچا کھوڑ کے وہاں پہ نیچے چلے جاتے لیڈار آدمی ہے دلیر آدمی ہے اس نے وہ وہاں پہ ہے گھولیاں لگیں آٹومیٹک فائر وہ جو ایک آدمی جس کی وہ ویڈیوز تھانے سے آ رہی ہیں وہ تو لگتا ہے کہ جیسے وہ انگریزی کا لفظ ہے کہ ڈیکوئی تھا سٹاکنگ ہاؤس تھا پیچھے جو ہے پتہ نہیں کون شوٹر تھا یہ ہے کس نے یہ کیا کئی واقعات اور ہو چکے ہیں دو تین پہلے واقعات ہو چکے ہیں عرشد شریف کا ہوا ہے یہ کیسے ہو گیا آزم سواتی کے ساتھ ہوا ہے وہ کیسے ہو گیا شباز گل کا ہوا ہے وہ کیسے ہو گیا وہ آئین کے تحت ہوا تھا آئین کی کون سی شک کے تحت ہوا تھا یہ سارے جو چیزیں ایک واقعہ اب یہ عجیب سی منطق آ رہی ہے کہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے اور بھائی یہ ہے ایک ہے لوگوں کی شک کہاں جا رہا ہے یہ آپ دیکھیں عرشد شریف کے بارے میں لوگوں کا شک کہاں جا رہا تھا ریاکشن آج ملک میں کیا ہو گیا ہے کوئی کال دی تھی کوئی انہوں نے جتھے تیار کیے تھے سپونٹینیس ہوا ہے آج آپ کو پتہ ہے کہ کون سے نعرے لگ رہے ہیں وہ ایسے نعرے ہیں جو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا لیکن تحقیقات آپ کو لگتا ہے منطق کی انجام تک پہنچ پائیں گی بھائی کونسی پہنچے گی ایک بات ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سٹیٹ سٹیٹ تب کرتا ہے جب کوئی اف آئی آر درج کرانے والا نہ ہو جب آپ کا کوئی آدمی نہ ہو اور پھر آپ وہ کہتے ہیں کہ وہ تھانے دار ایسے چوبو کر لیتا ہے اف آئی آر کا مطلب ہے فرسٹ انفرمیشن رپورٹ اگر میں دوں میں جو مرضی اس میں لکھوں میرے دانست میں میں کہہ دوں کہ یہ ہے جو پولیس ٹیشن متعلقہ ہے ایسے چو متعلقہ تحقیق کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں بنیاد ہے یہ نہیں ہے ذلفقار علی بھٹو کا نام آ سکتا ہے اف آئی آر میں چیک بڑے بڑوں کا نام جو ہے اف آئی آر میں آ سکتا ہے تو یہاں پہ ہچکچاہٹ کیسی چیک ہے بات یہ ہے کہ جن چیزوں کو متنازے ہماری قومی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے تھا اور جن کا متنازہ ہونا قوم کی زندگی کے لئے خطرہ بن جاتا ہے وہ متنازے کیوں بن گئی کیوں بن گئی کون زمدہ رہی کیونکہ کیونکہ اپریل کا جو اقدام تھا اس پہ شک کی نگاہ اٹھی تھی شک کی انگلیاں جو ہیں اپریل کا اقدام موجودہ ہوتی حالات کا ذمہ دار ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں سلمان صاحب پولرائزیشن بہت بڑھتی جاری ہے نفرتیں بڑھتی جاری ہیں معاشرے میں تقسیم واضح ہے ایسے میں حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ غیر ذمہ داران بیانات سے گریس کیا جائے اگر آج الزام لگایا جا رہا ہے وزیر آزم پر وزیر داکلہ پر تو وہ ان بیانات کا نتیجہ ہے جو دیے جا رہے تھے حکومت کے جانب سے کہ فتنے کا سر کو چلنا ہے اس پر میں آپ سے بات کروں گے لیکن اس بریک کے بعد سٹے ویڈ اس سلوان صاحب کہہ رہے ہیں جیسے وہ ٹھیک ہوں گے دوبارہ سڑکوں پر آ کر لوگوں کو اسلامباد کے جانب نکلنے کی کال دیں گے سلمان خانی صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے نفرت بہت بڑھتی جاری موشہ میں خلیج واضح ہوتی جاری ہے ایسے میں حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ذرا سنسبل گفتگو کرے جب آپ ہی ایسی بات کریں گے کہ فتنے کا سر کو چلنا ہے عمران خان کا کھیل ختم ہو گئے تو پھر الزامات تو لگیں گے یہ آپ کو سننے پڑیں گے دیکھیں مریم یہ سلسلہ اب شروع نہیں ہوا یہ ایک دہائی سے شروع ہے اور یہ جو نفرتوں کا فروغ اور عدم برداشت کا روجان ہے یہ خود پاکستان میں سیاست اور جمہوریت کے مستقبل کے والے سے اچھا نہیں اور آپ نے درست دیکھیں بات یہ کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حکومت کو انیشیٹیو لینا پڑتا ہے اس لیے کہ لوزر حکومت ہوتی ہے اس کے پاس گھوانے کے لیے کچھ ہوتا ہے جبکہ اپوزیشن تو ہمیشہ یہ کرتی رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ذمہ داری ایک ہی نہیں ہے پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا اب آپ کے پاس کوئی پل نہیں ہے کوئی پل بننے والا نہیں ہے کوئی ان کو میز پر بٹھانے والا نہیں ہے لہٰذا تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے کوئی راستہ نکالنا پڑے گا نہیں تو یہ ڈیڈ لوگ جو ہے پاکستان کے مستقبل کے والے سے اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ڈاکٹر صاحب خان صاحب پر قاتلانہ حملہ اور اس کے باوجود وہ پورازم ہے کہ ٹھیک ہو کر دوبارہ اسلامباد کی کال دیں گے